بات کریں گے مہرازت کے جلگاو جلے کے انترگت آنے والے عمل نے تحصیل کی جہاں کے چھے کلومیٹر کے انتدال پر استحت ہے ونوی بھاک جہاں ایک ادھجلی لاش ملنے سے سنسنی فیل گئی یہ ادھجلی لاش ونوی بھاک کے انترگت آنے والے علاقے میں ملی جسے دیکھنے کے بعد ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس ویقتی کی ہتھیا کرنے کے بعد اسے پیٹرول سے جلانے کی کوشش کی گئی اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی جلگاو کی لوکل کرائیم برانچ کی ٹیم موقع پر پہنچی گھٹنا ستھل کا پنچنامہ کرنے کے بعد اکت ادھجلی لاش کو پولیس نے اپنے قبضے میں لیا اور اسے پوس موٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیز دیا لوکل کرائیم برانچ کی ادھی مانے تو یہ معاملہ ہتیا کا محسوس ہوتا ہے اور ثبوت مٹانے کے لیے مرتق کے شو کو جلانے کا پریاس کیا گیا فیلحال مرتق کے شو کی اب تک شناکت نہیں ہو پائی ہے پولیس کے مطابق مرتق کے ہاتھ پر عوم لکھا ہوا ہے اور شو کے بگل میں ایک بوتل پولیس کو برامد ہوا ہے جس میں پیٹرول کی محک آ رہی تھی پولیس کے مطابق مرتق کی عمر تیس سے اکتیس سال کے آس پاس ہو سکتی ہے فیلحال شو کے ناکھون بال اور خون کا سیمپل لے کر ڈی ای نی ٹیسٹ کے لیے اسے فورنسک لیب میں بھیز دیا گیا ہے ماملے کی جانت انسپیکٹر جائپال کر رہے ہیں ماملے کی جو لاش ہے 31 پاس سے لیکھے دو جون تک یہ تین دین کے بیچ میں فورسٹ کی زمین ہے ماملے سے کاریون چاہ سے چھے کلومیٹر دور یہ ونویبھاگ کا جو ایریا ہے تو اس میں ایک لاش ہم کو ملی تھی وہ لاش آدھی غروری جلائی ہوئی تھی لپڑوں سے اور وہاں پہ ایک پیٹرول کی بوٹل ملی ہے تو سپورٹ پہ وزیٹ کرنے کے بعد میں بہت دی کمپوز تھی ہمیں ایسے لگا کی اس کو پہلے مار کی پھر یہاں لاکے جلانے کی کوشش کی ہے عملے پولیس ٹیشن کو سیار نمبر 238 پبک اٹریس آئی پی سی تین سو دہی دو دو سو ایک کے تحت گناہ داخل کیا گیا اس میں سے کا جو مید ہے تو اس کے ہاتھ پہ کلائی پہ ایک گوندہ ہوا نشان ہے کرも شکریہ آئی پڑک مسئس